مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد جب روحیں علیین میں پہنچتی ہیں تو وہاں کی روحیں اسے ملنے آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی اسی طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اور اسے اس طرح ملنے آتے ہیں جیسے روایت میں آتا ہے کہ کوئی بہت دنوں کے بعد کسی سے ملاقات ہونا کوئی دیس سے آیا ہو تو اس سے پردیس میں رہنے والے کیسے سوال کرتے ہیں اپنے پیاروں کے متعلق اس طرح وہ اس سے ملنے آتے ہیں اور وہ روایت میں نے آپ سے کل بھی شیر کی تھی حضرت ابو عیوب انساری والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے وہ بندے جو اس سے پہلے جا چکے ہیں اس سے آگے بڑھ کر ملنے آتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ذرا اس کو محلت دو کہ یہ دم تو لے لے کیونکہ یہ دنیا میں بڑی تکلیف میں تھا اس کے بعد پھر اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ فلان شخص کا کیا حال تھا فلان کا کیا حال تھا فلان نے نکاح کر لیا پھر دیگر لوگ کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا تو اب یہ رشتے دار ہے جاننے والے لوگ ہیں اور میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پھر نکاح ہو کہ یہ جنت میں بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی جب دونوں جنت ہی ٹھہریں گے تو اسی لیے جو ہے آپس میں وہ لوگ جو اس دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے تھے وہاں ملاقات ہوتی ہے اور وہاں حال احوال بھی پوچھا جاتا ہے اچھا اب اس بات چیت میں ایک بڑا اہم سوال ہے جو کیا جاتا ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ فلان شخص کے متعلق ہمیں بتاؤ وہ وہاں جو موجود روحیں ہیں برزخ میں وہ اس روح سے پوچھتے ہیں جو بھی دنیا سے آئی ہے کہ فلان شخص کے بارے میں بتاؤ تو وہ کہتا بھئی فلان آدمی تو پہلے مر گیا مجھ سے وہ تو تمہارے پاس اب تک آ جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو مجھ سے پہلے انتقال کر گیا تھا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا تو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہیں وہ تب آپ دیکھیں نا وہاں پہ کلمہ خیر بھی پڑھا جاتا ہے کیونکہ علیین کے لوگ ہیں دعا بھی کرتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو پھر ساتھ ہی وہ خود کہتے ہیں کہ پس اس کو اس کے ٹھکانے یعنی دوزخ کی طرف لے جایا گیا ہے وہ تو جانے کی بھی بری جگہ ہے رہنے کی بھی بری جگہ ہے تو معلوم کیا ہوا کہ ہر روح وہاں پر نہیں پہنچتی اس مقام پر کہ جہاں اس کی باقی ارواح سے ملاقات ہو کہ گناہگاروں کی روح ہیں اور کافروں مشرکوں منافقوں کی روح ہیں انہیں پھر ملاقات کا موقع نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ تو علیین میں آلہ روحیں رہتی ہیں ان سے ملاقات کا شرف انہی کو ملے گا جو خود اس مقام کی مستحق ہوں جو ایمان والی روحیں ہوں یاد رہے کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روحیں علیین میں اور بروں کی روحیں سجین میں جاتی ہیں علیین نیک لوگوں کی روحوں کا اور سجین برے لوگوں کی روحوں کا ٹھیکا نہ ہے سجین والی عرواح تو عذاب میں مبتلا رہتی ہیں لیکن جو الیین والی ارواح ہیں وہ وہاں ملتی جلتی ہیں اور ان پر جو واقعات گزرے ہیں انہیں یاد بھی کرتی ہیں کہ گویا وہاں کی زندگی میں بھی یہاں کی باتیں ہیں اور ان واقعات پر بھی بات جیت کرتی ہیں جو اہل دنیا کو پیش آتے رہے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد مسلمان کی جو روح ہے وہ اس کے مختلف مراتب ہوتی ہیں بعض قبر پر بعض چاہے زمزم پر اسی طرح جو ہے بعض آسمان و زمین کے درمیان بعض پہلے آسمان پر کوئی دوسرے کوئی تیسرے اس طرح ساتھویں آسمان تک بعض تو آسمانوں سے بھی بلند بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں بعض کی آلائی لیین میں مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور قائم رہتا ہے جو کوئی قبر پر آتا ہے اسے دیکھتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اس کی بات سنتے بھی ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہے اس کی مثال ایک حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ ایک طائر تھا ایک پرندہ تھا پہلے پنجرے میں بند تھا اب آزاد کر دیا گیا ہے تو آئیمہ اکرام اس زمن میں فرماتے ہیں کہ انن نفوس القدسیت اذا تجردت عن العلائق البدنیت تصلت بالملئ الاعلا وترا وتسمع کل کلمشاہدہ یعنی بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں بدن سے جدا تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے جب مسلمان مدتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے وہاں جائے تو بہرحال یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ مختلف کتب میں آتی ہیں یہ حدیث جو ہے یہ شرح الصدور میں آتی پھر جو عائمہ کی راہ ہے وہ فیض القدیر شرح جامع السغیر میں آتی ہے اسی طرح جو ہے اس میں سے باس تفصیلات جو ہے وہ باس کتابوں میں آتی ہیں باس پاس کتابوں میں آتی ہیں شرح الصدور کے پیج نمبر 262-263 پر باس تفصیلات آتی ہیں باس 2 پیج 237 پر آتی ہیں اسی کتاب شرح الصدور کے باس 236 پر آتی ہیں باس 235 پر آتی ہیں تو اس لئے میں نے مختلف پیجز ایک ہی کتاب کے آپ کو حوالہ بھی دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کس کتاب سے آتی ہیں اور وہاں سے خلاصتاً آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا باس پیج 231 پر آتی ہیں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے میں چونکہ اس پر تفصیل سے بات کر چکوں اس لئے ایک ہی بات پر پھر دوبارہ تفصیل سے بات کرنے کے بجائے اختصاراً بات کر دی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ بھی آسانیاں پیدا فرمائے کہ وہ آلہ اللیین میں ارواہ ہوں وہ بھی ایسے اچھے آلہ مقام پر ارواہ ہوں کہ پھر یہاں سے جب ہماری روحیں جائیں تو ہماری بھی آلہ اللیین میں ان سے ملاقات ہو اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بخیر کرے اس لئے بعض علماء اکرام اس میں یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہو کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس مقام پر ہیں اور ہم کس مقام پر ہوں گے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ملاقات ہو اور ملاقات ہو اور آلہ اللیین میں ہو اچھے مقامات پر ہو اب اس میں میں آپ کو اپنی پرسنل زندگی سے بھی ایک واقعہ سناؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ جو میں نے آپ نے اس سے پہلے بھی شیئر کی تھی وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ صحابی رسول میں سے جب آپس میں کانورسیشن ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ جو ہم میں سے پہلے جائے وہ دوسرے کے خواب میں آکے متعلہ کر دے تو یہ ہوا کہ جو پہلے گیا اس نے جا کے متعلہ کر دیا تو یہ حدیث مبارکہ میں حدیث مبارکہ آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے پرسنل واقعہ جو میں اپنی زندگی صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ اممہ اگر تم پہلے جانا تو تم مجھے آکے بتا دینا اگر میں پہلے گیا تو میں تمہیں پہلے آکے میں تمہیں خواب میں آکے بتا دوں گا کہ والد صاحب کیسے ہیں کیونکہ والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا یعنی ہماری دادہ کا تو انتقال ہو چکا تھا تو اب یہ ہوا کہ ہماری دادی کا انتقال ہمارے والد سے پہلے ہو گیا تو والد صاحب بتاتے ہیں کہ خواب میں پھر دادی آئیں اور اپنے بارے میں بھی بتایا اور پھر کہنے لگے میں نے خواب میں پوچھا کہ اما اببہ کا کیا حال ہے ہمارے والد صاحب نے پوچھا اپنی والدہ سے کہ اببہ کا کیا حال ہے تو ہماری دادی نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ بیٹا ان کا کیا پوچھتے ہو وہ تو موتیوں کے محل میں رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو ہماری اپنی کہتے ہیں پرسنل لائف کے ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ملاقات ہوئی انہوں نے وہاں انہیں دیکھا اور جس حال میں دیکھا اس پر بھی مطلع کیا اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی